بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی قفائط اللہ صاحب کے ہمراہ ہوں اس وقت اور اس وقت یہی ایک مطالبہ ہے کہ جو ان کی حالت ہے یہ ایک سفید ریش بزرگ ہیں آپ سیاسی اختلافات سے قطع نظر اور جو بھی نظریاتی اختلاف ہیں ان سب کو ایک طرف رکھئے تو ملک پاکستان میں ایک سفید ریش بزرگ جو اپنی جوان اولاد کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے بچوں کی آنکھوں میں میرچیں ڈالی جاتی ہیں اس کو ڈنڈوں سے اور روڈ سے اور سریوں سے مارا جاتا ہے اور اس روڈ پہ مارا جاتا ہے جو کہ سی پیک ہے وہ جو شارع ریشم ہے میں کہتا ہوں آپ جیو فینسنگ کیجئے کیا ہماری پولیس میں ہمارے اداروں میں اتنی اہلیت نہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو دس منٹ کے اندر اس واقعے کے اناثر کو پکڑ سکتے ہیں لیکن چونکہ کرنے والے یا تو خود ہیں یا ان کی ملی بھگت ہوئی ہے اس لیے پکڑنا نہیں اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ بجائے کسی بھی اور ادارے کے آئی بی انٹیلیجنس بیورو اس کی ذمہ داری لے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس واقعے کی تحت تک نہیں پہنچ سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک غیر غیر فوجی ادارہ ہے اور وہ واقعے کی پوری تحقیقات کرے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کس طرح کی اناثر ہیں مفتی صاحب کی حالت اس وقت غیر ہے بات کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے اور چیف جسٹس صاحب سے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوٹسز لیتے ہیں یہ بھی ایک بوڑے بزرگ ہیں پاکستان کے شہری ہیں چھوڑیے سیاست کو ایک طرف صرف یہ بتائیے کیا یہ ڈیزرف کرتے تھے پاکستان اولاد کے سامنے کیا یہ پاکستان کے اندر کوئی بھی شہری سلامت رہ سکتا ہے میں آپ کے آپ کسی کو بھی ایکسٹینشن دیں یا نہ دیں وہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن خدارہ اس قدر قدغنے اور پابندیاں نہ لگائیں کہ کل کو کوئی بھی خدا کا نام لینے سے پہلے بھی جو ہے آپ کے بارے میں سوچے اور ڈرے اور مفتی صاحب کو سرکاری طور پر سیکیورٹی فراہم کی جائے یہ نہ صرف میرا بلکہ پورے اہلیان امان سیرہ اور جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ ہے کہ مفتی صاحب کو سرکاری طور پر سیکیورٹی مکمل سیکیورٹی اور ان کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کی جائے شکریہ